بھارت کا کوئی تیج دیوار ہے یا پھر کھانے کے بعد میں کچھ میٹھا کھانا ہو کھیر سے اچھی کوئی بھی ریسیپی نہیں ہے اور اس طرح کی کھیر بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو آج میں ایک تم پرفیکٹ کھیر بنانے کی ریسیپی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی دس سے بارہ منٹ کے اندر ہماری ایک تم پرفیکٹ کھیر بن کر تیار ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کا ٹیکچر کھیر کا آنے کے لیے کم سے کم ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے جب تک ہماری کھیر پکتی ہے تو آج یہ ریسیپی آپ منٹوں میں بنا کر تیار کر لیں گی آگے شراد بھی آنے والے ہیں ساتھ ہی تیوہاروں کا سیزن ہے تو آپ اسے ایک بار جرور ٹرائے کر کے دیکھئے چلیے شروع کرتے ہیں پٹا پٹ سے آج کی اس ریسیپی کو کھیر بنانے کے لیے چاول اور دودھ کا ایتم پرفیکٹ میزرمنٹ ہونا بہت جروری ہے اس کے لیے میں نے یہاں پر یہ ایک چوتھائی کپ چاول لیا ہے اسی سے آپ گرامز میں لیں گے تو پچاس گرام ہے اس طرح کا چھوٹے والا چاول آپ کھیر بنانے کے لیے استعمال کریں یہ براؤن چاول آپ اس کے لیے استعمال نہ کریں یہاں پر یہ باسمتی چاول نہیں ہے یہ نورمل چاول ہے جو کہ میں نے پکا کر تیار کیا گھر پر ہی سب سے پہلے چاول کو آپ اچھی طرح سے دھولیجئے دو سے تین پانی ڈال کر آپ اس کو مسل مسل کر اچھی طرح سے دھولیں اس کے بعد میں آپ کو اسے فولانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کی بھگو کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ترنت ہی آپ اس کا پانی نکال دیں اور آپ اسے کسی چھلنی کے اندر ڈال کر رکھ دیجئے اب آپ کہیں گے کہ پہلے تو ہم چاول کو بھگا کر استعمال کرتے تھے لیکن آج ہم انسٹینٹ کھیر بنا رہے ہیں اب اس کے لئے کیا کرنا ہے گیس اون کر کے ایک کڑھائی رکھ دیں کڑھائی کے اندر میں یہاں پر ڈال رہی ہوں آدھا چھوڑا چمس دیسی کی جیسے گھی اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر یہاں پر تھوڑے سے ڈرائی فروٹ کو فرائی کر کے لوں گی ڈرائی فروٹ ڈالنا بالکل اپشنل ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اس سے کھیر کا جو ٹیسٹ وہ اوٹ بھی جاتا بڑھ جاتا ہے میں نے یہاں پر چار سے پانچ بادام کو کٹ کر لیا ہے چار سے پانچ کاجو لیے ہیں باریک کٹ کر اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر ایک بڑا چمچ چیرونجی لی ہے اسی جو کھیر ہے کھانے میں اتنی زیادہ ٹیسٹی لگے گی آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ بھندارے میں کھیر کھا رہے ہو اب یہ جیسے اچھے کریسپی ہو جائے تو اس کو کڑھائی سے نکال دیں گی اور باگی کا جو بچا ہوا گھی ہے تو اس کے اندر میں یہاں پر یہ چاول کو ڈال دوں گی چاول کو آپ چاہیں تو دھو کر استعمال کر سکتے ہیں یا پھر چاول کو آپ تھوڑا کپڑے سے پونچ کر بھی استعمال کر سکتے ہو اگر آپ کا چاول اچھا ساپ ہے تو کپڑے سے پونچ کر بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے آپ اس کو میڈیم لو فلیم پر اچھی سے فرائی کر لیجئے اس سے کیا ہوتا کہ چاول جو ہے وہ اچھی طرح سے فول جائے گا اس طرح سے چاول کو تھوڑا سا فرائی کر کے لینے سے چاول کا جو ٹیسٹ ہے کھیر کا ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک بار ٹرائی جرور کر کے دیکھنا جیسے چاول آپ کا اچھی طرح سے فول جاتا ہے تو اس کو بھی ہم کڑھائی سے باہر نکال دیں گے اگر آپ کا جو دودھ ہے وہ گھر کا دودھ ہے یعنی کہ تازہ دودھ ہے تو آپ یہاں پر اس کے ساتھی ترنتھی دودھ ڈال سکتے ہو لیکن میں اس کو باہر نکال لیا میں نے اس کے بعد میں دودھ ڈال رہی ہوں ویسے میرا جو دودھ ہے وہ گھر کا دودھ ہے بہنس کا دودھ استعمال کر رہی ہوں میں یہاں پر ایک لٹر میں نے یہاں پر دودھ لیا ہے جو نورمل 250 امیل کا کپ ہوتا ہے تو اس سے میں نے چار کپ یہاں پر یہ دودھ لیا ہے میں نے یہاں پر چاول کو پہلے اس لئے نکال لیا کیونکہ سب ہی کے پاس گھر کا دودھ نہیں ہوتا ہے تھیلی والا دودھ آتا ہے تھیلی والا دودھ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس لئے آپ دودھ کو پہلے اوبار لگائیں اس کے بعد میں چاول ڈالیے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ لے لیجی ایک گرینڈر جار مکسی کا جو چھوٹے والا جار ہوتا ہے وہ لے لو یہاں پر جو ہم نے چاول کو فرائی کر کے لیا ہے تو یہ آپ کو آدھے چاول اس کے اندر ڈال دینے ہے پانچ سے ساتھ آپ اس کے اندر کاجو کو ڈال دیں کاجو ڈال کر اور اس کا اکنم پاورڈر سا بنا کر آپ تیار کر لیجی اس سے آپ کو جو کھیر کا ٹیکسٹر آئے گا بہت ہی اچھا آئے گا مکسی کو آپ نے لگتار نہیں چلانا روکنا ہے چلانا اس طرح سے آپ اس کا پاورڈر بنا کر تیار کر لیجی تب تک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کے اندر اچھے طرح سے اوبار آ گیا ہے جیسے دودھ کے اندر اچھے سے اوبار آ جاتا ہے تو ہم اس کے اندر یہاں پر جو ہم نے یہ پاورڈر بنا کر تیار گیا ہے اس کو ڈال دیں گے جو کی چاول اور کاجو کا پاورڈر ہم نے بنایا وہ ڈال دیا ساتھی میں نے اس کے اندر یہاں پر یہ چاول ڈال دی ہیں جو ہم نے اعلق سے فرائی کر کے لیے تھے تو وہ بھی ڈال دی ہیں ڈال کر اس کو ایک بار چلا دے تاک یہ پین کے نیچے میں چپک نہ جائے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کبھی بھی آپ کھیر بناتے ہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنی کڑچی کو دودھ کے اندر اس طرح سے سیدھا رکھیں اسے اُلٹا کر کے نہ رکھیں اگر آپ اس کو سیدھا رکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا کہ آپ کا جو دودھ ہے وہ نکل کر باہر نہیں آتا پین سے اب گیس کی آج کو میڈیم لو پر رکھا اس طرح سے میں نے کڑچی کو اس کے اندر اُلٹا رکھ دیا ہے اور پین کو میں آدھا کور کر دوں گی پورا کور نہیں کروں گی آدھا کور کر دیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو میڈیم لو فلیم پر پانچ سے سات منٹ تک پکنے دیں گے یعنی تب تک آپ اس کو پکائیے جب تک کہ آپ کے جو چاول وہ اچھے سے پک کر تیار نہ ہو جائیں تو یہاں پر جو میرے چاول ہیں وہ یہاں پر سات منٹ کے اندر پک کر بلکل تیار ہو گئے تھے ایک تم اچھے سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ پہچان بھی ہوتی ہے کہ جیسے آپ کا چاول پکنا شروع ہو جاتا تو وہ پھول کر اوپر آ جاتا دودھ کے اوپر تیارنے لگتا ہے تو یہاں پر میرے چاول جو دودھ کے اوپر تیارنے لگے ہیں تو تھوڑ اسی کسر باقی تھی اس لئے میں نے اس کو دو منٹ کے لیے اور پکا لیا اور دو منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ایک تم اچھی طرح سے پرفیکٹ پک کر تیار ہو گئے ہیں بلکل صوف چاول ہو گیا ہے کھیر کو بناتے ہو آپ ایک وشیش دھیان رکھیں کہ اس کو بچ بچ میں چلاتے رہیے کہیں جو چاول ہے وہ پہن کے نیچے میں ناچی پک جائے اور ساتھی جو سائیڑوں میں اس طرح سے دودھ جمتا ہے تو اس کو بھی خورج کر آپ دودھ کے اندر ہی ڈالتے رہیے اس سے آپ کی جو کھیرہ وہ اور بھی جاتا گاڑھی ربڑی دار بن کر تیار ہوتی ہے اب یہاں پر چاول پک گئے ہیں چاول کو آپ اس طرح سے تھوڑا سا دبا کر چیک کر لیجی اگر آپ کا چاول اچھی طرح سے دب رہا یعنی انگلی سے آپ چاول کو اگرام سے پیس پا رہے ہیں تو اگرام پرفیکٹ آپ کے چاول پک کر تیار ہو گئے ہیں جیسے ہی چاول اچھی طرح سے پک جائے اس کے بعد ہی آپ کو اس کے اندر چینی ایڈ کرنی ہے تو یہاں پر میرا چاول پک گیا ہے تو میں آدھا کب اس کے اندر یہ چینی ڈال رہی ہوں چینی کو پہلے کسی تھالیا پریٹ کے اوپر تھوڑا فیل آ کر اس کو دیکھ لیجیے اس کے اندر کوئی بھی ڈرسٹ جیسے چیٹی وغیرہ کچھ بھی ایسی چیز نہ ہو اس کے بعد میں چینی کو آپ اس کے اندر ڈال دیجئے ساتھ ہی ہم اس کے اندر یہاں پر چوتھائی چھوڑا چمچ الائی جی کا پاورڈر ڈال دیں گے آپ چاہیں تو آپ کے پاس ہری الائی جی ہے دو سے تین ہری الائی جی کے بیز کو نکال کر اسے کوٹ کر آپ اس کے اندر ڈال دیجئے ایک تمچھا فلیور آپ کے کھیر کے اندر آ جائے گا اور اسے اچھی طرح سے میکس کر دیں گے اب چینی اس کے اندر ڈالنے کے بعد میں آپ اس کے اندر ایک ہلک اصا اوبال لگائیے تب آپ گیس کو بند کریں تو یہاں پر میں نے چینی ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے اوبال لیا ہے ساتھی میں نے اس کے اندر فرائی کیا اور ڈرائی فروٹ بھی ڈال دیئے ہیں تو کھیر ہماری ایک تم پروپر پکر تیار ہو گئی ہے گیس کو بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا کر لیں گے کیونکہ کھیر کا جو اصلی سواد آتا اسے تھنڈا کرنے کے بعد میں آتا ہے تو منٹو میں ہماری ایک تم پرفیکٹ کھیر بن کر تیار ہو گئی ہے آشاء کرتی ہوں آپ سب ہی کو میری آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیز نیچے لائک بٹن کو ضرور دبائیے اسی طرح کی اور بھی ہیل فول ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انجوئی کیجئے آپ اس کھیر کی ریسیپی کو اور اس کے بعد میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی یہ کھیر کیسی بن کر تیار ہوئی پھر ملتی ہوں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد